نماز کی پابندی رکھیں اور اس کا آسان طریقہ کبھی بے وضو نہ رہیں یہ آپ کو نصیت کر رہا ہے وضو مومن کا روحانی لباس ہے جیسے آپ شروار کمیز اتار سکتے ہیں پینٹ شرٹ اتار سکتے ہیں ننگا ہو سکتے ہیں نہیں اسی طرح جو بے وضو ہے گویا روحانی طور پر ننگا ہو گیا ہے تو ننگا رہنا گوارہ کرتے ہیں تو جو بے وضو شخص چل پھر رہا ہے کھانا کھا رہا ہے اٹھ بیٹھ رہا ہے اور وضو نہیں ہے گویا روحانی طور پر ننگا ہے وضو مومن کا لباس ہے ایمان کا لباس ہے ہر وقت وضو سے رہیں جہاں ٹوٹیں جگہ تلاش کریں اور وضو کریں جب وضو سے رہیں گے تو جو ہی نماز کا وقت ہوگا 50% سے زیادہ نماز کی ادائیگی آسان ہو جائے گی 60% سے زیادہ وضو سے پہلے ہی ہیں آپ صرف ادا کرنے ہیں کوئی جگہ ملے گی ادا کرنے ہیں آپس میں زبان کو بیٹھا رکھیں گالی گلوچ نہ کریں اس زبان سے اللہ کا نام لیتے ہیں آقا علیہ السلام کا نام لیتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں درود پاک پڑتے ہیں اسی زبان کو گالی کے ساتھ پلید کیا جائے کوئی جائز بات ہے بتائیں آپ دودھ اور پیشاب کو اکٹھا کرتے ہیں ایک برتن میں بولیے پاکی اور پلیدی کو ایک برتن میں اکٹھا کرتے ہیں نہیں کرتے تو زبان بھی ایک برتن ہے اس پر گالی گلوچ غیبت چغلی برا پلا کہنا یہ پیشاب ہے اللہ رسول کا نام لینا تلاوت درود پاک پڑنا یہ دودھ ہے تو کیسے دودھ والی زبان پر یہ چیزیں لائی جائیں آج سے گالی بند نہ گالی نہ گلوچ نہ غیبت نہ چغلی اچھی زبان اچھی گفتگو اچھا کلام رزق حلال رزق حلال کھائیں حرام چیز سے بچیں حرام عمل سے بچیں بیٹے اور بیٹیاں نگاہ کو پاک رکھیں نگاہ کو پاک رکھیں ظاہری باطنی طہارت اور پاکیزگی رکھیں سچ بولیں اپنے کریکٹر کو اتنا خوبصورت آقا علیہ السلام کی سیرہ کے تیجبہ میں ان تعلیمات میں ڈالنے کہ آپ سے خوشبو آئے آپ کے کردار سے خوشبو آئے یہ مناجر گڑا یہ تعلیم ہے آپ میرے ساتھ جڑے ہیں اس مشن سے جڑے ہیں تو ایسا بن جائیں اور ایسا بن کے دکھائیں کہ لوگوں کو پوچھنا نہ پڑے کہ آپ کا کس مشن سے تعلق ہے آپ کا عمل اخلاق خود خوشمو سے بولے کہ ہم مناجر القرآن سے کریں علماء کی قدر کریں سکولرز کی قدر کریں بڑوں کی قدر کریں ماں باپ کی قدر کریں خواتین کو مشن کا کام دین کا کام کرنے کی کھولی اجازت دیں بچوں کی پرورش انہوں نے کرنی ہے یہ جتنا دین سیکھیں گی سیکھائیں گی نوجوان نسل کے لیے اتنی بہتر نسلیں پیدا کریں گی ایک کسی مغربی لیڈر نے کہا تھا جملہ اس نے کہیں سے لیا میں وہی بات دور آ رہا ہوں کہ اگر اچھی ماں بناو گے میں اس میں ترمیم کر کے اچھی ماں بناو گے تو اچھی نسلیں پاؤ گے اچھی ماں بنے گی کہاں سے جب آپ نے انہیں اچھی مجلس میں آنے ہی نہیں دینا دین کی تعلیم لینے کے لیے انہیں اجازت دینی اور دین سیکھنے کے لیے دین سکھانے کے لیے پریکٹیکل ایفرٹس کرنے کے لیے سٹرگل کرنے کے لیے یہ سیکھتا آیا انسان پریکٹس کے ذریعے ان کو موقع ملے گا تو سیکھیں گی اور سیکھیں گی تو آگے بچے بچیوں کو سکھائیں گی آپ کی اولاد میں نسلوں نے اچھا مسلمان بننا اچھا انسان بننا ہے اور وہ ماں کی گود بنا سکتی ہے تو ماں ایک اچھی علم لکھنے والی تربیت کرنے والی ماں بنے گی سیکھ کر تو آگے نسلوں کو قنون ٹرانسفارم کرے گی جہذا ان کو مشن میں دین میں کام کرنے کا کھلا موقع دے اور تحریک سے جڑنے اور تحریک سے وابستہ ہونے کا طریقہ رفاقت سازی لائف ممبر بنے مشن کے لائف ممبر بنے اپنے آپ کو رفاقت سے منسلک کریں اور سیڈی سنیں ہر روز ایک ٹائم نکال کے سونے سے پہلے خواب آدھا گھنٹا یا بیس منٹ سیڈی ہر کوئی پرسنلی ضرور سنیں کوئی یہ خطاب اس سے آپ کو مستقل ایک دائمی صحبت ملے گی تربیت ملے گی دین سیکھنے کا موقع ملے گا پڑھ نہیں سکتے روزانہ سن کے کچھ سیکھنے اللہ نے آپ کو خزانہ دیا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں اور دعوت آگے پہنچانے کے لئے بھی سیڈیز ڈی ویڈیز خطابات جو ہیں سنوائیں اس سے مؤثر ذریعہ دعوت آگے پہنچانے کا کوئی نہیں ہے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے آپ کو برکتیں عطا کرے آقا علیہ السلام کے تفیل بہت زیادہ رحمتیں اور فیوزات کے ساتھ نباد